میر پرخواست کے گرد و نوا میں سلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں نے سب کچھ اجاڑ کر رکھ دیا ہے مکانات ڈوبے ہوئے ہیں نقل مکانی کرنے والے کھلے آسمان تلے زندگی گزار میں پر مجبور ہو گئے ہیں مزید جانتی رمائندہ آج نیوز محمد صدیق سے جی صدیق اپڈیٹ کیجئے گا جی میں اس وقت میر پرخواست کی تحصیل جڑدوں میں موجود ہوں میرا کب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لوگ جو ہے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں مکانات بہت زیادہ یہاں کے متاثر ہوئے ہیں میر پرخواست زلے کی اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہونے والی تحصیل جو ہے وہ جڑدوں ہیں اور جڑدوں کے لوگ جو ہے وہ بے سرو سامانی کے عالم میں ہیں کسی قسم کی بھی حکومت کی جانب سے کوئی امداد وہ ہمیں نظر نہیں آرہی ہے نہ ہی کیمپس یہاں لوگوں کو دی گئے ہیں نہ ہی راشن یہاں تقسیم کیے گئے ہیں صرف پاک فوج کی جانب سے یا نیوی کی جانب سے لوگوں کی امداد ہوتی بھی نظر آرہی ہے یا پھر بعض اورگنائزیشنز ہیں جو کہ اپنے طور پر لوگوں کی مدد کر رہی ہیں لیکن حکومتی سطح پر جو یہاں امداد کی جانی چاہیے تھی وہ اس وقت تک کہیں نظر نہیں آئی لوگ اپنے مکانات چھوڑ کر نکل مکانی کر کر شارعوں کے کنارے بیٹھے ہیں ابھی تک شہر کے اندر پانی جمع ہے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پانی فوری طور پر نکالا جائے تاکہ ان کے مکانات کو نقصان نہ پوچھ سکے مزید جو ذریعت زندگی کی چیزیں ہیں خصوصا پانی ہیں اس کے علاوہ جو شاشن ہے وہ پوچھایا جائے ٹھیک